شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتی ہیں یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے پھر مزید نیچے آگئے تو وہ دو کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی بھلا تم لوگوں نے لات اور عزہ کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہی ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے اور آسمانوں میں بہت سے فرجتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرجتوں کو لڑکیوں کے نام سے موزوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے رو گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی مو پھیر لو ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کی عامال کا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماںوں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے مو پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شیرہ نامی تارے کا بھی مالک ہے اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرص کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا پھر ان پر جو چیز چھا گئی سو چھا گئی تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریبہ پہنچی